بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو ہومیڈ ہومیڈ میں آج میں بنانے لگ ہوں پوپ کونز آپ گھر میں کیسے پوپ کونز بنا سکتے ہیں بہت ہی آسان ریسپی ہے چلے چلتے ہیں ریسپی کی طرف اس کے لیے جو آپ کو چیزیں چاہیے اس میں ہاف کپ مکعی ہے مکعی آپ چھوٹے دانوں والی لیں گے موٹے دانوں والی مت لیجئے گا کیونکہ وہ اس کے پوپ کونز اچھے نہیں بنتے مارکیٹ میں یہ کھلے بھی مل جاتے ہیں پیکٹس میں بھی ملتے ہیں آپ کی مرضی آپ جو مرضی یوز گئے ہیں لیکن وہ مکعی کے دانے جو ہیں وہ باریک ہونے چاہیے میں یہاں پہ پونوں والی یوز کرتی ہوں اس سے بہت اچھے بنتے ہیں میرے پوپ کونز ٹو ٹیبل سپون لیول کر کے میں نے دیسی گھی لیا اور ون ٹیبل سپون میں نے سالٹ لیا دیسی گھی ڈالڈا گھی دونوں یوز کر سکتے ہیں آپ اور ساتھ اس میں مرٹر بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن کوکنگ آئل مت یوز کریے گا اس سے یہ صحیح نہیں بنتے اس کو بنانے کے لیے آپ کو ایک پتیلہ چاہیے ڈیپ ہو تھوڑا اور اس کا جو اوپر ڈھکنا ہوتا ہے وہ بھی اس پہ بالکل فٹ بیٹھے اس میں سے سٹیم باہر نہیں نکلنی چاہیے یہ دیکھیں اب اس میں میں نے اچھی طرح صاف کر کے گھی ڈالا ہے یہ بہت ہی اچھے ساف ستھرے مزے کے گھر میں بن سکتے ہیں اور سستے بھی آپ کو پتہ ہے بزار میں جو ریڈی میٹ ملتے ہیں مائیکروے وہ ان میں جو ہم بناتے ہیں وہ کتنے مہنگے پیکٹس ہوتے ہیں یہ اب اس میں ون ٹیبل سپون سالٹ جائے گا وہ ہنڈرڈ روپیز کا ایک پیکٹ پاپکونز کا ملتا ہے اور یہ ہنڈرڈ روپیز میں اس میں کتنے چار سے پانچ بول بن جاتے ہیں آپ کے میں نے سالٹ ایڈ کر دیا اور اس کو مکس کر رہی ہوں اس کا فلیم آپ نے میڈیا میں رکھنا ہے کم زیادہ نہیں کرنا اب اس میں ایڈ کرنے کے بعد آپ اس میں پاپکونز جو ہیں وہ ڈالیں گی اس کو پہلے اچھی طرح گرم ہونے دیں پھر اس میں ہاف کپ پاپکونز جو ہیں مکری وہ آپ ڈال کے تھوڑی دیر بھونیں گی اس کو چمہ چاپنے مسلسل چلاتے رہنا ہے چھوڑنا نہیں ہے مکس کرتی رہے اس کو اچھی طرح آپ کی مرضی آپ اس میں کوئی مسالہ بھی ایڈ کر سکتی ہیں مسالے والے بھی بنتے ہیں اس میں چار مسالہ ریڈ چیلی کچھ بھی ایڈ کر سکتی ہیں لیکن اس کا اوریجنل فارم ہی اچھا زیادہ لگتا ہے سمپل یہ دیکھیں اب میں اس کو مکس کر رہی ہوں اب تب تک آپ چمچ ہلاتی رہیں جب تک یہ پھولتے نہیں ہیں پاپ نہیں ہوتے ہیں اب یہ ایک پھولا ہے اب یہ جب تک دو تین نہیں ہوتے ہیں میں اس کو چمچ سے ہلاتی رہوں گی مکس کرتی رہوں گی اور پھر اس کو ایر ٹائٹ ڈھکنے سے بند کر دوں گی جب آپ ڈھکنا اوپر بند کریں تو اس کے فائیو منٹس تک آپ نے بس پکانا ہے تھوڑا آپ نوٹ کریں گے کہ اس کی آواز بھی بند ہو گئی ہے یہ دیکھیں اب میں نے ڈھک دیا اور یہ فلیم دیکھیں اسی فلیم پہ میں نے اس کو سارا بنایا اور اسی فلیم پہ میں نے اس کو رکھ کے رکھ دیا پانچ منٹ کے لیے اگر آپ کو یہ ریسیپی اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اور سبسکرائب کر دیجئے گا یہ دیکھیں گے بلکل ریڈی ہیں اب میں نے فلیم آف کر دیا ہے اب دو تین منٹ بعد آپ نے کھولنا ہے کیونکہ فوراں آپ مت کھولیے گا وہ پھول رہے ہوتے ہیں تو وہ پھر اوپر کو اٹھتے ہیں اب اس کو ڈش آوٹ کر لیں اس سے میرے ٹو بالز بن گئے تھے اگر آپ کو یہ ویڈیوز میری ریسیپی اچھی لگتی ہیں تو اس کا فیڈبیک ضرور دیا کریں تاکہ پتا چلے مجھے کہ میری ریسیپی آپ لوگوں کو پسند آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ٹرائی ضرور کریے گا بہت مزے کے بنیں گے یہ میری نیکسٹ ویڈیو آنے تک اللہ حافظ